جاتے اور ریاست رامپور کے گاؤں نگلیا آقل میں موزدین کے قتل کا معاملہ گزشتہ چوبیس گھنٹے سے سوشل میڈیا پر جاری ہے آج اسی گاؤں کے مولم حمد صادق صاحب نے سوشل انہائی نیوز کے لیے وہ پریس نوٹ بھیجا ہے جو وہاں گزشتہ روز پولیس نے جاری کیا تھا پولیس کے پریس نوٹ کے مطابق صغیر بیک کا قاتل گریفتار یہ پریس نوٹ زلہ رامپور کے تھانہ عظیم نگر سے جاری ہوا ہے وہ آپ تفصیل سے سننیں پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ صغیر بیگ ولد مختار بیگ ساکن گاؤں نگلیا آقل بلال مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا تھا یعنی گاؤں کا نام ہے نگلیا آقل مسجد کا نام ہے بلال مسجد اور جو گیا تھا اس کا نام ہے صغیر اس کے والد کا نام ہے مختار بیگ یہ نماز پڑھنے صغیر بیگ مختار بیگ مسجد بلال میں نماز پڑھنے گیا تھا صبح کی نماز پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا اسی وقت گاؤں کا ہی جلی سہمن ولد غلام رسول مسجد میں آیا اور صغیر بیگ پر چاکو سے حملہ کر دیا اس کو بچانے کے لئے آگے آئے شمشدین پر بھی اس نے حملہ کر دیا یعنی اسی وقت میں آیا جلی سہمن ولد غلام رسول حملہ کرنے والے کا نام ہے جلی سہمن ولد غلام رسول اور جس پر حملہ وہ ہے جس کے موت ہوئی ہے اس کا نام ہے صغیر بیگ آگے پھر تھانے کی رپورٹ مکھا گیا ہے شمشدین کی تحریر پر ہی تھانہ عظیم نگر میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں دفعہ 302 اور 307 لگے گئی ہے 302 قتل کی دفعہ ہے اور 307 ارادہ قتل کی دفعہ ہے ظاہر سی بات ہے ایک کی موت ہو گئی ہے اس میں قتل کی دفعہ کام کرے گی اور شمشدین پر ارادہ قتل کے بارے میں حملہ کیا ہے تو اس کے لئے دفعہ 302 پولیس نے لگا دی ہے پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے ملزم جلیس کو گریفتار کر لیا ہے اور اس کی نشاندہی پر آلہ قتل چاکو بھی برامت کر لیا گیا ہے اس ملزم جو عمر یعنی جلیس کی جو عمر ہے وہ تقریباً 55 سال بتائے گئی ہے پولیس کے مطابق ملزم نے بتایا کہ میں بلال مسجد میں آزان دیا کرتا تھا کچھ دن سے سغیر بیگ آزان دینے لگا تھا آج میں مسجد میں پانی لینے کے لگیا تو سغیر بیگ مجھے پانی لینے سے روکنے لگا اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں گھر سے چاکو لایا اس کی گردن کار دی تب اس کا قتل ہو گیا اس کو میں نے موت کی نیند سلا دیا مقتول کا نام سغیر بیگ ہے اس کی عمر 40 سال ہے خبر آپ نے سننی ہے خبر کیا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا قتل ہوا ہے جس کی موت ہوئی ہے اس کا نام ہے سغیر بیگ جس پر الزام لگا ہے جس نے قتل کیا ہے اس کا نام ہے جلیس پولیس نے جلیس ملزم کو گریفتار کر لیا ہے اور یہ بات سی ہے کہ معاملہ ازان پڑھنے کو لے کر دونوں میں تنازو تھا یہی جگڑا کل بھی دونوں میں چلا آیا اور جگڑا ہوتے تھے برحال نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جلیس نے سغیر بیگ کا قتل کر دیا اور آج پولیس نے جلیس کو گریفتار کر لیا ہے میں ہے